اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سلطان کے دربار میں حسب ممول بڑی چہل پہل تھی سخت گرمیوں کے دن تھی اور دربار میں آنے والے زیادہ تر افراد گرمی سے بحال تھے سلطان بہت سنجیدہ اور پریشانی کا شکار تھے وہ اس لیے کیونکہ اس سال گرمی کچھ زیادہ ہی پر رہی تھی اس لحاظ سے پانی کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھی مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ شہر میں مجود کئی گویں سوک گئے تھے شاید زمین میں پانی کی سطح کم ہو گئی تھی سلطان نے وزیر کو شہر بڑھ میں کئی نئے گویں خودوانے کا حکم جاری کیا تھا انہیں امید تھی کہ جلدی وہ اپنی رایہ کی پریشانی کا علاز ٹون لیں گے سلطان اسی سوچو بچار میں گم دربار میں آنے والے فریادیوں کی بات سن رہے تھے جب انہوں نے ایک شخص کو مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا یہ لمبے قد کا ایک خوبصورت نوجوان تھا اس کے چہرے پر شامی حسن کی جلک تھی اسے دیکھتے ہی سلال نے پہچان لیا کہ اس کا تعلق ملک شام سے ہے اس کی خوبصورت داری اس کے چہرے پر خوب بلی معلوم ہو رہی تھی مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا چہرہ فکر کی گہری دول سے اٹا ہوا تھا وہ شخص اندر آ کر خموشی سے بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا سلطان نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور دوسرے فریادوں کی بات سننے لگی باری باری تمام فریادی اپنے بات کہہ کہہ کر جانے لگے زیادہ تر لوگ کے مسئلے وہی تھے روزکار نہیں ہے اور اسی نے مال ضبط کر لیا ہے یا پھر کسی خاندانی تنازہ پر سلطان کی رائے درکار دی کہ ایک ایک کر کے فریادی چلے گئے صرف وہی ایک شخص باقی رہ گیا یوں لگتا تھا وہ کہیں کھو گیا ہے سلطان نے کچھ دیر اس کے آگے بڑھنے کا انتظار کیا لیکن وہ گہری سوچوں میں گم تھا آخر سلطان نے اسے آواز دے کر کہا اے میرے بھائی آگے آؤ اور مجھ سے وہ مسئیبت بیان کرو جو تمہیں کھینج کر میرے دربار تک لے آئی ہے یہ شخص بری طرح چونگا اور پھر اسے یاد آئے کہ وہ تو سلطان کے دربار میں بیٹھا ہے فوراں سے آگے آ کر اس شخص نے سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگا اے سلطان مرزب آپ کی عظمت کو سلام آپ کی انصاف اور عدل کے قصے دور دراز تک مشہور ہیں یہ قصے ملک شام کی سرزمین تک بھی جا پہنچے ہیں میرا تعلق شام سے ہے اور میں وہاں کی ایک پچیدہ مسئلے کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں وہاں کا سلطان اس مسئلے کو حل کرنے سے کاثر ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو اتنی زہانت ہے اور نہ ہی اتنے وسائل کہ وہ ایک تاکفت گروہ سے لڑ سکے سلطان چونگ گئے آخر ایسا کون سا مسئلہ تھا جو اس علاقے کے سلطان کو حل نہیں کر پا رہا تھا کون سا ظالم گروہ ان لوگ پر مسلط تھا سلطان نے اس شخص سے بیتابی سے سوال کیا کہ جلد اس بارے میں بتایا جائے یہ شخص کہنے لگا اے سلطان ملک شام کی ایک نواہی علاقے میں پورے گاؤں کے زرے استعمال ایک ہی کنوا ہے اس گاؤں میں یہودی اکثریت ہے اور گاؤں کا سربراہ بھی ایک یہودی ہے سخت گرمیوں کی وجہ سے عوام پانی کے استعمال کے لیے ترپتی رہتی ہے مگر یہودی اس قدر بے دید ہیں کہ اس کے کونے کے پانی پر مسلمانوں کا حق حرام کر دیا ہے اس کونے صرف یہودی ہی فیضیاب ہو سکتے ہیں اگر کوئی مسلمان اس کونے سے وضو کریں یا پینے کے لیے پانی لے تو یہودی کا رندے اسے پکر کر لے جاتے ہیں اور خفیہ اطلاعات کے مطابق اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے سلطان یہ سن کر چونگ گئے تھے آخر صرف پانی کے استعمال کرنے پر کوئی یہودی کسی انسان کا قتل کیسے کر سکتا ہے وہ بھی صرف مسلمانوں کا آخر یہ کیسی نفرت ہے جو کسی موزن کو آزان دینے نماز بڑھنے اور عام مسلمانوں کو گرمے پانی استعمال کرنے کے لیے بھی مہیا نہیں ہے اس شخص کی بات سن کر سلطان بہت پریشان ہو گئے تھے اس شخص نے بہت ہی اسرار کر کے سلطان سے کہا کہ وہ ان کے ملک تشریف لائے اور آ کر اس مسئلے کو خصوصی طور پر حل کرے سلطان نے حامی بڑھ لی مسئلہ واقعی غمگیر تھا ان کے مسلمان بھئی ملک شام میں تکلیف کا شکار تھے شدید گرمیوں کی دنوں میں پانی کی کمی یقیناً بہت بڑی تکلیف تھی یہ شخص اجازت لے کر رخصت ہو گیا تو سلطان نے وزیر کو اپنے دربار میں بھلا لیا سلطان نے وزیر کو ساری بات بتائی تو وہ بھی متفکر ہو گیا بھرحال وہ جانتا تھا کہ سلطان کا اگلا حکم کیا ہوگا سلطان نے حکم دیا کہ ملک شام کے سلطان سے رابطہ قائم کیا جائے اور انہیں اطلاع کی جائے کہ سلطان اپنے لاو لشکر کے ساتھ کچھ دن کے ٹھہراؤ کی نیت سے ملک شام میں تشریف لا رہی ہیں سلطان جلدہ جلد اس ماملے کی تیہ تک پہنچنا چاہتے تھے اس لیے دیر کرنا مناسب نہ تھا وزیر نے فوراں سلطان سے رخصت لی اور چند خدمتگاروں کو شاہی خط سمیت ملک شام کی جانب روانہ کر دیا جلد ہی ایک کافلہ ملک شام جا پہنچا ملک شام کا حاکمی اچان کر بہت خوش ہوا کہ سلطان محظم اس کے ملک تشریف لا رہی ہیں وہ جانتا تھا کہ اس کے کئی مسئلے اب حل ہو جائیں گے اس لیے اس نے ایک جوابی خط لکھا جس میں سلطان محظم کا پرجوش طریقے سے آنے کی دعوت دی گئی تھی جو ہی ایک خط مصر کے سلطان محظم کے ہاتھوں میں پہنچا سلطان نے شام پہنچنے کی تیاری شروع کر دی یہودی اور ان کا کوا اور وہاں موجود پیاس سے طرف تے مسلمان سلطان کی دن رات کی نیند اچار کر چکے تھے شدید گرمی کے موسم میں لمبی مسافت تیار کر کے سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمرا جب ملک شام پہنچے تو شام ڈل چکی تھی اور رات کی سیاہی چاروں جانے پھیل رہی تھی یہ کوئے پر جانے کا مناسب وقت نہیں تھا اس لئے سلطان نے مناسب یہی سمجھا کہ اگلے دن یہودیوں کے گاؤں جا کر سارے معاملے کی جانچ پر تال کرنی چاہیے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے ملک شام کا حاکم سلطان کو اپنے ہاں پا کر بہت خوش تھا اس نے سلطان کی آو بغت میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور ان کے لئے پرتیش کھانے کا بندوست کیا ملک شام کے حاکم فمزبانی میں سلطان کی پہلی رات بہت پر سکون گزرے اگلے دن کا سرج نمودار ہوا تو سلطان نے یہودیوں کے اس قوم میں جانے کا فیصلہ کر لیا سلطان نے اپنے اس فیصل اس ملک شام کے حاکم کو بھی اگاہ کر دیا یہ سنتے اس کے چہرے کے اوپر پریشانی نمودار ہو گئے یقیناً وہ واقع تھا کہ اس قوم میں کیا معاملہ چل رہا ہے سلطان نے حاکم سے سوال کیا اے میرے بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے ملک میں اتنے بڑے مسئلے کی جانب سے آنکھیں بند کر کے رہ رہے ہو کیا اس گاؤں کی مسلمانوں کی حالت تم سے چھپی ہوئی ہے تم جا کر یہودیوں سے بات کیوں نہیں کر سکتے کیا وہ اس قدر زور والے ہیں کہ اپنے ملک کے حاکم کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیں آخر مسلمانوں کو کمے کا پانی استعمال نہ کرنے دینا یہ کہاں کا انصاف ہے ملک شام کا حاکم پریشان تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان کو سب کچھ سچ بتا دے گا اس لئے اس نے کہنا شروع کیا اے سلطان مرزا آپ درست کہہ رہی ہیں جب پورے گاؤں میں صرف ایک ہی قواں موجود ہے تو یقینی طور پر گاؤں کی پوری عبادی کو اس کا پانی پینے کی اجازت ہونی چاہیے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہودی عرصہ دراز سے اس گاؤں پر حکومت کرتے آئے ہیں میرے ساتھ ان کی بھی مفاحت اس شرط پر ہوئی تھی کہ ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی میں نہیں کروں گا ورنہ وہ لوگ جنگ پر تیار تھے یہ لوگ گاؤں میں موجود اس اکلوتے گویں کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں اور چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی عبادی کافی کم ہے تو وہاں کے مسلمان اکٹھا ہو کر ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے میں ابھی ملک میں بغاوت اور پھوٹ کے خطے سے ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا ان کے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہ گوہ ان کی ملکیت ہے کہ آپ اپنی دنائی سے یقیناً اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے یہاں تک سنتے ہی سلطان نے حاکم کی بات کار دی آپ درست کہہ رہے ہیں یقیناً اگر کمہ یہودیوں کی ملکیت ہے تو وہ مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت خوشی سے تو نہیں دے سکتے لیکن صرف پانی پینے کی جرم کی سزا کے طور پر کسی انسان کا سر کلم کرنا یہ بلا کہاں کی انسانیت ہے یہ تو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والی بات ہے اور یہ سراسر جرم ہے اس جرم کی سزا تو صرف موت ہے یہ سن کر حاکم شام چونک اٹھا اور کہنے لگا اے سلطان یہ بات کس نے بتائی کیونکہ آج تک ایسا ثبوت نہیں ملا کہ کسی مسلمان کا سر کلم کیا گیا ہو اور وہ بھی پینے کے پانی پر یہ افواہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آج تک ان مسلمانوں کی لاشیں ملی ہیں اور نہ ہی ان کے کٹے ہوئے سر بس یہ چند افراد ہیں جو افواہ اڑا رہی ہیں کہ پانی پینے کی جرم میں مسلمانوں کا سر کلم کیا جاتا ہے یقیناً ایسی کوئی بات نہیں اب کی بار چونکنے کی باری سلطان کی تھی اگر ایسی بات نہیں تھی تو شامی شخص نے اتنی دور کا سفر کر کے سلطان کے اس لئے اطلاع کیوں دی تھی جس نے سلطان کی راتوں کی نیند حرام کر دی اگر تو بات صرف کومے کی ہے تو سلطان چاہتے تو شام میں ایک کمہ کو دعا کر مسلمانوں کے حوالے کر سکتے تھے مگر ان کا اصل مدہ تو یہ تھا کہ سر کلم کی جانے والی داستان کا اصل راز جانا جائے یہاں تو بات کچھ اور ہی تھی اب بھی سب کا اصل راز کیا تھا وہ تو اس قومے جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا اس لئے سلطان اور اس کے سپاہی وقت چاہے کے بغیر اس نواہی گاؤں کی جانب چل پر گرمی اپنے عروض پر تھی پسینہ پانی کی طرح بے رہا تھا لیکن موسم کی سکتی کا خیال کیے بغیر سلطان کا کافلہ یہودیوں کے اس قوم کی جانب سر پر دوڑے چلے جا رہا تھا ان کے گوروں کی ٹاپیں جب زمین سے دور اڑتی تو دور تک گرد و گبار پھیل جاتا یہ گاؤں زیادہ فاصلے پڑ تھا انہیں وہاں پہنچتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگ گیا جس وقت یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچتے کرکتی دوپہر کا وقت تھا گاؤں میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی بزار اور گلیاں سب سنسان تھی صرف ایک ہی ایسی جگہ تھی جہاں کچھ افراد کا رش نظر آ رہا تھا سلطان اور اس کے سپاہی اس جگہ جا پہنچے گاؤں کے گریب لوہوں نے جب آلہ نسل کے گوروں پر سوار ان لوگ کو آتے ہوئے دیکھا تو شاید جانگہ کہ یہ کوئی شاہی افراد ہے سلطان نے دیکھا کہ اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کواں ہے یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کی زمین قدرے تھنڈی تھی اور یہاں پر افراد کا رشت تھا سلطان خموشی سے آس پاس کا جائزہ لینے لگے کچھ افراد اپنے چہرے مہروں سے یہودی لگ رہے تھے اور کچھ مسلمان مگر جو منظر سلطان نے دیکھا اس نے انہیں حقہ بقہ کر دیا وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر یہاں آئے تھے لیکن آگے کا منظر تو ان کے خیال کے بلکل الڈ تھا ایک مسلمان شخص کونے سے پانی کا ڈول بر کر وضو کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک ننی سی بچی پانی کی چھوٹی سی بالٹی بلکر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جلدی کرو ماں نے کھانا پکا لیا ہوگا اب وہ پانی کا انتظار کر رہی ہوگی آپ جلدی وضو کرے تاکہ ہم لوگ گھر جا کر کھانا کھا سکیں چھوٹی بچی کی بات سن کر سلطان ششتر رہ کے بچی مسلمان تھی اور اس کا باپ بھی تو آخری لوگ اس کمے کے پانی سے فیض یاب کیسے ہو رہے تھے کیا وہ شخص اس نے سلطان کو آ کر ساری بات بتائی تھی وہ ایک منگرت کہانی تھی اور وہ شخص زوٹا تھا سلطان کا دل ماننے پر تیار نہ ہوا اس شخص کے چہرے پر چھائی فکر اور سجائی سلطان کو اب بھی یاد تھی ایک درخت کی چھاؤں میں ایک باروب سا شخص بیٹھا تھا سلطان کو گوھر سے دیکھ رہا تھا اس شخص نے اپنے خدمتگاروں کو اشارہ کیا کہ سلطان کو ان کے پاس لے جایا جائے سلطان نے اپنے سپاہیوں سمیت اس کا پیغام سنا تو اس کے پاس سا پہنچے وہاں جا کے سلطان کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اس گاؤں کے سربراہ کا خادمی خاص ہے اور یہ اکثر اس کمے کی نگرانی کے لیے یہاں پر مجود ہوتا ہے لیکن اس کی بات نے سلطان کو پوری طرح جنجور دیا اس کے مطابق اس پورے گاؤں میں یہ واحد کمہ تھا اور مسلمان اور یہودی مل کر اس کمے کا پانی استعمال کرتے تھے کسی کو کوئی منادی نہیں تھی نہ ہی کسی مسلمان کو اس کمے کا پانی استعمال کرنے سے روکا گیا تھا سر کلم کرنا تو دور کی بات سلطان نے جب اس شخص سے سر کلم کرنے والی بات کا ذکر کیا تو یکیک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گبرا گیا مگر سلطان باقی چیزوں میں اتنا الجے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس پر گوڑ ہی نہیں کیا وہ تو بس کمے کی آس پاس گونتے پھرتے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے جو پانی بھی بڑھ رہے تھے وضو بھی کر رہے تھے اور استعمال کے لیے پانی اپنے گھر بھی لے جا رہے تھے اتنے میں قریبی محصد سے ازان کی آواز سنائی تھی یہ تبوت میں آخری قیل ثابت ہوئی اب تو سلطان کو یقین آ گیا کہ جس شامی شخص نے سلطان کو یہ ساری اطلاع دی تھی وہ جور تھا اس قوم میں یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین کوئی تنازہ نہیں تھا اور جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو پھر ہم یہودیوں پر تحمت لگا کر ان سے ان کی جاگیر چھیننے جائے یہ بات بالکل غلطی سلطان کو دل ہی دل میں شرمنگی سے محسوس ہوئی کہ وہ ایک جوٹی اطلاع پر ایک دور دراس ملک میں آ کر کسی کی ذاتی زائدات پر سوال اٹھا رہے ہیں یہودی بغور سلطان کے چہرے کی اتاؤ چرہاؤ دیکھ رہے تھے یک ایک سلطان کو ایک آواز سنائی دی دو بچے اپنے باپ کے ساتھ کمے سے پانی بڑھنے کیلئے آئے تھے سلطان نے بغور دیکھا تو پہزان لیا کہ وہ آدمی اس کے دونوں بچے مسلمان ہیں آدمی نے پانی کا ایک ڈول بڑھا اور اس کے ہاتھ اور موں دونے لگے وہ کوئی مزدور معلوم ہوتا تھا جس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی مزدوری کر کے ہی شاید آئے تھے اس لیے وہ بھی خاصے تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ان تینوں نے ہاتھ موں اچھے سے دو لیا تو یہ شخص بلند آواز سے اپنے بیٹے سے کہنے لگا آجاؤ میرے بیٹے اب کھانا کھا لے ان یہودیوں کی مہربانی سے ہمیں اس کمے کا تھنڈا اور میٹھا پانی میں یسر ہوا ہے کھانے کے بعد ہم کچھ پانی بھی بڑھ کر لے جائیں تاکہ تمہاری ماں اور بہنیں بھی تھنڈا پانی پی سکے سلطان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور انہیں یقین ہو گئے کہ وہ جوٹھی اطلاع پر یہاں آئے ہیں لیکن آنے والے چند لمحات میں سلطان کے سامنے کہانی کا پورا رکھی بدل گیا وہ شخص اور دونوں بچے کھانا کھانے لگے سلطان یہودی سے باتیں کرتے ہوئے بیدھانی میں تینوں کا جائزہ لے رہے تھا اچانک سلطان بری طرح سے چونگ گئے ان تینوں نے کھانا کھانے سے پہلے ایسی حرکت کی کہ سلطان کو یقیہ کسی کی بڑی گربر کا احساس ہونے لگا جیسے یہ پورا منظر نامہ پہلے سے ہی تیشدہ تھا کچھ دیر پہلے تک جو سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ یہاں آ کر گلتی کر بیٹھے ہیں اور وہ شامی شخص ان سے جھوٹ بول رہا تھا اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے گلتی نہیں ہو بلکہ وہ شخص جن کے دربار میں آیا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا لیکن اس کی بات میں کس حد تک سچائی تھی سلطان کے سامنے بیٹھے اس باپر اس کے دو بچوں نے انجانے میں یہودیوں کا بانڈا پھوٹ دیا تھا گاؤں دہات کے لوگ مصوم ہوتے ہیں اور دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی دہان سے عمل کرتے ہیں لیکن یہ شخص جس کی اتنی لمبی داری تھی اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی نہ ہی اس کے بچوں نے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ کھانے کے کئی لکمیں بائیں ہاتھ سے کھانے لگ جاتے تھے پانے بھی بائیں ہاتھ سے پی رہے تھے ان کے کھانے کے طریقے میں کوئی عداب نہ تھے سلطان کے دل میں شک نے جگہ پکڑ لی سلطان کو اب اپنی شگاف گلتی کا احساس ہو رہا تھا انہیں یہاں پر اپنی اصلی حالت میں نہیں آنا چاہیے تھا یقیناً یہودیوں کے ان کے آنے کی اطلاع تھی مگر کیسے کیا محل میں ان کا کوئی بیدی موجود تھا یقیناً ایسا ہی کچھ تھا انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک پورا منظر نامہ ترتیب دیا تھا لیکن سلطان کو اس بارے میں یقین نہیں تھا یہ محض سلطان کا وہم بھی ہو سکتا تھا لیکن چونکہ سلطان کے ذہن میں شک نمودار ہو گیا تھا تو اب اس کی تحقیقات ضروری تھی اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا سلطان نے یہودی سے رخصت تلق کی اور حاکم کے محل کی جانب روانہ ہو گئے حاکم کے محل پہنچتے ہی سلطان کل کی تیاریوں میں لگ گئے آنے والے دل میں انہیں ایک زبردست کام سر انجام دینا تھا انہیں اس حقیقت کا راز فاش کرنا تھا اور کس طرح یہ انہوں نے تیع کر لیا تھا شام کا حاکم اس معاملے میں کوئی خاص تلچسپی نہیں لے رہا تھا اس کا زور بس یہ تھا کہ سلطان اس کے محل میں اچھی طرح سے کھاتا پیتا رہے اور اپنی رہائش کا لطف اٹھائے لیکن سلطان کی فطرت تو ایسی تھی ہی نہیں ان کی بچینی تب تک ختم نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ اس گاؤں کے مسلمانوں کی مصیبت کو ٹال نہ دیتے اس رات دیر تک انہیں نیند نہ آئی اور وہ عبادت کرتے رہے اپنی عادت کے مطابق وہ عبادت میں اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہے کہ انہیں کوئی راستہ دکھایا جائے اور ہر بار کی طرح انہیں راستہ دکھایا گیا رات کے آخری پہر جب سلطان سونے کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھیں بند ہو گئے اور وہ خوابوں کی گہری دنیا میں چلے گئے لیکن ان کا دماغ ایسا تھا گویا مکمل طور پر جاگ رہا ہو اور سب کچھ دیکھ رہے ہو وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے سلطان نے دیکھا کوئی اس گاؤں سے گزر رہے ہیں ان کے آس پاس کئی مسلمان اور عورتے جمع ہیں درمی کی شدت سے ان کی زبانیں خوشک ہیں مگر ان کے پاس موجود پانی کے برتن خالی ہیں وہ سب اس اکلوتے کونے کے آس پاس بچانی سے منڈلا رہے تھے مگر سایا سائے انہیں کونے کے قریب نہ آنے دیتے تھے ناملوم یہ سائے کیسے تھے خواب ابھی جاری تھا سلطان نے دیکھا کہ وہ اس گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں اور نکل کر سفر جاری رکھتے ہیں ان کے راستے میں ایک گہرا اور گنا جنگل آتا ہے اس گنے جنگل کے راستے اتنے مشکل تھے کہ خواب میں بھی سلطان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پار کرنا نہ ممکن ہے لیکن حیرت انگیز طور پر سلطان کو خواب میں آسان راستہ دکھایا جاتا ہے اس جنگل کے اختتام پر ایک وسیع و عریض میدان تھا ایک سیٹیل میدان جس میں سلطان کو ایک روپ پر سا منظر سلطنظر آ رہا تھا میدان میں جا بچا لاشے بکھری پڑی تھی ڈانچے اور سوکتا لاشے جنہیں مڑے ہوئے لمبا عرصہ گزر چکا تھا حیرت جس طور پر ان سب کے سر نہیں تھے یہ سب کے سب سرکٹی لاشے تھی اور بے شمار تھی سلطان خواب میں بھی پسینے سے شرابور ہو گئے یہ کیسا منظر تھا آخر یہ مسلوم افراد کون تھے جو اس وسیع و عریض میدان میں تبتے آسمان کی نیچے قتل کیے گئے تھے یا قتل کر کے یہاں لائے گئے تھے ان کی لاشوں کی اس قدر بے ہنٹی تھی کہ انہیں چیل قوموں کے نوشنے کے لیے یہاں چھوٹ دیا گیا تھا ابھی خواب یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ سلطان کی آنکھ کھل گئے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے انہیں واضح اشارہ دیا گیا تھا کہ شامی سکھ نے مصر میں آ کر انہیں جو کچھ بتایا تھا وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس قاؤں کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کر رہے تھے نہ صرف انہیں پانی سے محروم رکھا تھا بلکہ ان کی نسل کشی بھی کر رہے تھے مسلمانوں کی سرکٹی لاشی اس میدان میں ملنا اس کی واضح نشانی تھی سلطان کو اپنے سچے خوابوں پر پورا بروسہ تھا جانتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور اب ایک اشارہ پر عمل کرنے کی دیر تھی اس کے لئے انہیں صرف اور صرف صبح کا انتظار تھا ان کا خون کھول رہا تھا اور اب یہودیوں کو سلطان کے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا سلطان کے لئے صبح کا انتظار دشوار ہو رہا تھا مگر آخر کار سپیدہ سر نمودار ہو گیا سلطان نے نماز ادا کی اور حاکم کا انتظار کرنے لگے جلد ہی حاکم بھی بیدار ہو گیا سلطان نے اسے ایک طویل مشرع کیا اور اسے حکم دیا حاکم کو بلا اس کے حکم سے ایک کیا اعتراض ہو سکتا تھا لیکن وہ چانگ گیا یقیناً سلطان کے دباغ میں کوئی گہری چال بمپ رہی تھی حاکم کا اسرار تھا کہ جو کچھ سلطان چاہتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے وہ کچھ کھا پی لے تاکہ اس کی مہمان نوازی پوری ہو مگر سلطان بازید دے کہ وہ پہلے اس گمگین مسئلے کو نپٹائیں گے اس کے بعد یہ اپنے حلق سے کچھ ہتاریں گے اس لئے حاکم کو ان کی بات ماننا پڑے سلطان کے حکم پر ان کے تمام سپاہی اور وزیر جو مصر سے ان کے ساتھ آئے تھے سب دیار ہو گئے یہ سب مصر واپس آنے کے لئے پر ٹوڑ رہے تھے وزیر نے سلطان کے حکم کے این مطابق اپنا حلیہ سلطان جیسا بنا لیا وہ سب ظاہر اس طرح کر رہے تھے جیسے وزیر سلطان ہے اور اس کے ساتھ موجود افراد سپاہی جو آج مصر واپس لوٹ رہے ہیں سلطان کو شک تھا کہ حاکم کے محل میں یہودیوں کو کوئی ایسا کرندہ موجود ہے جو اندر کی خبریں لے جا کر اس تک پہنچاتا ہے اس لئے سلطان نے حاکم کو سخت لفظوں میں حکم دیا کہ اس بات کا راز فاش نہیں ہونا چاہی کہ سلطان وزیر اور ساتھیوں کے ہمراہ مصر واپس نہیں جا رہے بلکہ وہ شام میں ہی رہیں گے اس بات کی اطلاع کسی کو نہ دی جلد ہی سلطان کے ساتھیوں کا یہ کافلہ مصر کی جانب روانہ ہو حاکم نے اپنے دربار میں تمام لوگ کے سامنے اطلاع دی کہ مصر کے لئے آئے ہوئے مہمان اپنے ملک واپس لوٹ گئے ہیں کیونکہ وہ جس مسئلے کے لئے آئے تھے ویسا کوئی مسئلہ انہیں نظر ہی نہیں آیا شامی شخص نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور شام کے اس قوم مسلمان اور یہودیوں کے معبین کو تنازہ نہیں ہے سلطان کی یہ بات سب نے غور سے سنی اور کوئی خاص رد عمل پیش نہیں کیا بلا عوام کو کیا پڑی تھی کہ کسی دوسرے ملک کا سلطان ان کے بیچ آئے اور آ کر چلا جائے لیکن اتنے افراد میں دو آنکھیں ایسی تھی جنہوں نے بغور سارے منظر نامے کو دیکھا اور سب کچھ سنا یہ یہودی تھا جو مسلمانوں کے پیراہن میں حاکم کے دربار میں موجود تھا ایک اور شخص بھی بیس بدلے حاکم کے دربار میں موجود تھا اس کے سیاد جببہ نے اس کو ڈانپا ہوا تھا جس میں اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھی اسے پہچان پانا نامنکین تھا یہ سلطان تھے دربار میں موجود سلطان جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ شخص کون ہے جو یہودیوں کا منظر ہے جو ہی حاکم کی اطلاع ختم ہوئی زیادہ تر افراد محل سے لوٹ گئے اور جو چند بچے وہ سلطان والے معاملے سے ہٹ کر حاکم کو اپنی فریادے سنانے کے لئے آئے اس لئے ایک کے بعد ایک حاکم کے پاس آ کر اپنے مسئلے بیان کرنے لگے وہ یہودی شخص بھی بغور آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا سلطان کو اس کی چال ڈال میں کچھ عجیب بات لگی انہیں شک تو ہوا لیکن وہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کروا سکتے تھے ذرا ہی دیر گزی تھی کہ سلطان نے اپنا قدم حاکم کے محل سے باہر نکالا ان کا بدلہ ہوا بیس انہیں بلکل شام کا ایک شخص ظاہر کر رہا تھا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے مابین مصر کا عظیم سلطان گھوم رہا ہے سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کافی دیر گزر گئی ہے منجر اب تک یہودیوں کو اطلاع کر چکا ہوگا کہ سلطان اپنے ملک واپس لوٹ گئے ہیں اب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے اور جو کچھ ان کے گاؤں میں عام دنوں میں ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ وہی دھرانے لگیں گے وہی تو سلطان دیکھنا چاہتے تھے بغیر گورے کے پیدل چلتے ہوئے سلطان ایک تھکے ہرے مسافری کی طرح اس گاؤں میں جا پہنچے اب کی بار تو سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ کے گاؤں کا منظر نامہ ہی مختلف تھا گرمی اپنے عروض پر تھی خود سلطان کو بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی کوئے کے آس پاس مسلمانوں کا ایک جمگفیر تھا ان کے پھٹے ہوئے لباس اور چھالے زدہ پاؤں اس بات پر اشارہ کرتے تھے کہ وہ بیچارے نظانے کب سے انتظار میں تھے کہ انہیں کوئے میں سے کسٹول پانی مل جائے سلطان بھی اس کتار میں شامل ہو گئے مرد اور عورتوں کے ہون خوش تھے سلطان نے ایک مرد سے پوچھا بائی صاحب میں ایک مسلمان مسافر ہوں میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہاں آ گیا میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں ایک کوئں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت ہے کیا یہ یہودی مجھے پانی پینے دیں گے پتھان کی بات سن کر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگا بائی تم کیا بات کر رہے ہو ان لوگوں کی سنگلی تو زمانے بڑھ میں مشہور ہے یہ گوہ پانی سے لبریز ہے اس کا پانی اس قدر میٹا ہے مانو شہد کا پانی ہو لیکن عرصہ ہوا اس پانی کا مسلمان کچھ چکھنا نصیب نہیں ہوا اس شخص نے اشارے سے سلطان کو دو پہرے دار دکھائے جو کمہ کی نگرانی کر رہے تھے سلطان کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی یہ پہرے دار کچھ لوگوں کو تو پانی بڑھنے دے رہے تھے مگر وہ سارے مسلمان جو دوسری طرف کتار میں ڈول لے کر کھڑے تھے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہے تھے یہی اصل منظر نامہ تھا لیکن اس منظر نامے کو کل کے دن کے لیے بدلہ کیوں گیا تھا کیا یہودی سلطان کی آمد سے واقف تھے اور یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں سب کس ٹھیک تھا کہ وہ اور مسلمانوں کے ظلم نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سلطان کی دہشت سے واقف تھے یہ اس خیال کے آتے ہی سلطان نے اپنے دل میں پکا اہد کر لیا کہ وہ ایک بار مکمل ثبوتوں سمیت یہودیوں کی سازش کو بے نکاب کریں گے اس کے بعد وہ انہیں اپنی اصل حیبہ سے روشناس کروا دیں گے سلطان نے اسی شخص سے دوبارہ پوچھا لیکن میرے بھائی میں نے تو سنا تھا کہ کل کا دن ان سب کے مسلمانوں کے لیے پانی دیا گیا تھا کیونکہ شہر میں ایک ایسا سلطان آیا تھا جس سے یہودی سخت خوف زدہ تھے اور اس کے ڈر سے انہوں نے کونے کا پانی مسلمانوں کے لیے بھی کھول دیا تھا مجھے تو لگا کہ اب ہمیشہ کے لیے اس پانیس مسلمان بھی سراب ہوا کریں گے کیا ہوا اس سلطان نے یہودیوں کا کوئی علاج نہیں کیا آخر وہ کہاں چلا گیا سلطان کی یہ بات سن کر وہ شخص اصحادیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا وہ براہی قابل سلطان تھا لیکن نہ جانے کیوں یہودیوں کی سال کے آگے ہار گیا کل کا دن پہرے داروں نے ہر مسلمان کو ان کے گھر قید کر دیا تھا کوئی مسلمان گھر سے نکل کر یہاں آ ہی نہیں سکا سلطان کو یہودیوں کی اصلیت سے اگاہ کر سکے مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ہاں جس وقت سلطان پہنچا اس وقت چند یہودیوں کو مسلمانوں کا روپ دے کر پانی استعمال کروایا جاتا رہا اور ایک موزن سے زبردستی مسجد میں ازان بھی دلوائی تاکہ سلطان یہ سمجھے کہ مسلمان بھی اس کمے کا پانی استعمال کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے آج جب سلطان واپس سلا گیا تو یہودی پھر سے اپنی اصلیت میں لوٹ آئے ہیں اتنا کہہ کر یہ شخص سلطان سے بے نیاز ہو گیا وہ پہلے ہی پیاس کا مارا تھا اسے بھلا ایک شخص کو کہانیاں سنا کر کیا ملتا اوپر سے وہ سخت دکھی تھا کہ سلطان ان کی مدد کیے بغیر اپنے ملک واپس کیوں لوٹ گئے ہیں کچھ دیر بعد سلطان نے زیداری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو دکہ دیتا ہوا آگے پہنچ گئے کوئے کے کنارے پر پہنچ کر سلطان نے ایک شخص سے دور لے کر کوئے میں ڈالنا چاہا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہودی کیا کرتے ہیں اچانک سلطان کی نظر دور پر ہوئے کسرے کے دیر پر پڑی وہاں تین کمسن بچیاں سلطان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھے سلطان کو چھوٹی بچیوں میں بڑی کشش محسوس ہوئے وہ اس قدر پیاری اور محسوم تھی کہ سلطان کا دل ساہا ہوئی پانی بھرک ان کو پہلائیں ان کے ڈال خالی تھی جو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں کمسن لڑکیوں نے جو سلطان کو کوئے میں سے پانی بڑھتے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے سلطان نے گھوڑ سے سنا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی آج ایک اور شخص ملے گا والا یہ شخص دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کس قدر لمبا اور باروب ہیں نہ جانے یہودی اس بار اس کا کیا حشر کریں گے شاید وہی جو میرے بابا کا کیا تھا آج تک وہ گھر واپس نہیں آئے ہیں ان کی باتوں سے سلطان سوم گئے ابھی اس سے پہلے کہ سلطان انہیں کوئی جواب دے دی ایک یہودی پہرے دار نے سلطان کے ہاتھ سے پانی کا بڑا ہوا ڈول چھین لی اور سلطان کا بازو پکر کو انہیں جنزوڑنے لگا کہنے لگا اے بدبک کیا تو نیا آیا ہے تو نہیں جانتا کہ یہ پانی کس کی ملکیت ہے یہ یہود کی ملکیت ہے یہ گاؤں بھی ہمارا ہے یہاں پر دجہ سے لوگ زبردستی گس آئے ہیں اور جتنا مرزی پانی سے منع کرو اتنا ہی سر پر سوار ہوتے ہیں سو دفعہ تو بتایا کہ یہ پانی تم لوگ کا نہیں ہے اگر تم لوگ کو پینے کے لئے پانی کا اتنا ہی شوک ہے تو اپنا الگ سے کمہ بنوالو لیکن اس گاؤں سے باہر کیونکہ جس طرح یہ گاؤں یہودیوں کی ملکیت ہے اسی طرح یہاں کی ساری زبین بھی یہودیوں کی ہے شکر مناؤ کہ ہم لوگ تم لوگ کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرتے اور یہ رہائش کے جگہ تم لوگ کے میسر ہیں سرمی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا مگر سلطان کو ان سارے سوالوں کے جوابات دے گیا اب تو شک کی کوئی گنجائشی نہیں بچی تھی سلطان کے ذہن میں کلبلاہت ہونے لگی یہودی ایک مسلمان سلطنت کی اندر اپنی جاگیری بنا کر بیٹھے تھے اور بجائے انسانوں کی طرح رہنے کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے چند مسلمانوں کے کونے سے پانی بڑھنے سے نہ تو پانی ختم ہو سکتا تھا اور نہ ہی یہودیوں کا کوئی نقصان تھا یہ صرف اعزاء دینے کا ایک خاص طریقہ تھا جو یہودیوں کا پرانا حق کنڈا تھا سلطان خموشی سے پیچھے ہو گئے اور مردوں کی گتار میں سے باہر نکل گئے ان کا روح گاؤں سے باہر کی جانب تھا وہ اس میدان کو دیکھنی جانا چاہتے تھے جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا یہ ایک آخری ثبوت تھا جس کا اصل میں دیکھے جانا بہت ضروری تھا سلطان جانتے تھے قتل ایک سنگین جرم ہے اور اگر یہودی مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے تو انہیں سلطان سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا خواب میں دکھایا ہوا راستہ سلطان کو اصبر یاد تھا زیادہ دیر نہ گجھری تھی کہ سلطان گاؤں سے گزر کر اس گنی جنگل میں جا پہنچے جنگل واقعی بہت گنا تھا اس کا کوئی سیرہ نظر نہیں آ رہا تھا اگر تو سلطان کو خواب میں راستہ نہ دکھایا گیا ہوتا تو وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے یہاں سورج کی روشنی بھی درختوں کے نیچے نہیں پہنچ پا رہی تھے خواب میں دکھائی ہوئے راستے کو سلطان نے جلد ہی تلاش کر لی درختوں کے بیچ میں ایک چھپا ہوا راستہ تھا ایک پکڑنڈی جیسے سلک جسے انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا تھا جون لگتا تھا یہاں آس پاس کے درختوں کو کٹا گیا ہے اس پکڑنڈی پر لوگوں کے آنے جانے کے بشمار نشانات تھے یہاں مجود زمین ایسی تھی جس پر راگی ہوئی گاس پر شمار دفعہ کچھلی ہوئی لگ رہی تھی یقیناً یہودی اسی راستے سے مسلمانوں کی لاشوں کو میدان میں پہنچایا کرتے سلطان نے اللہ کا نام لے کر اس پکڑنڈی پر قدم رکھ دیا انتہائی پھون پھون کر قدم اٹھاتے ہوئے سلطان اس جنگل کو پار کرنے لگے ساروں طرف فو کا عالم تھا کسی انسان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی یقیناً یہودی اپنی کاروائی کے لیے رات کا وقت منخب کرتے تھے کبھی کبھی جنگل کے اندر سے کسی کو جانور کی آواز سنائی دیتی مگر پھر خاموشی چھا جاتی شاید گرمی کی وجہ سے تمام جانور بھی اپنے اپنے رہائش قاہم میں دبکے ہوئے آس پاس درختوں کی موجودکی نے محول کو کافی تھنڈا کر دیا تھا مگر سلطان کے دماغ میں علاؤ دھک رہے نہ جانے ان کی کون سی سوچ آ رہی اور کون سی جا رہی آگے کا لائحہ عمل ان کے ذہن میں واضح تھا بیچارے مسلمانوں کی مدد ان کا پہلا فرض تھا جب انہوں نے خواب میں دکھائی جانے والی لاشوں کو ایک دفعہ ذہن میں تصور کیا تو ان کے تھکتے ہوئے قدم مزید تیز ہو گئے اور وہ تیز رفتاری سے جنگل کو پار کرنے لگے جنگل کافی برا تھا اس میدان تک پہنچتے پہنچتے انہیں لمبا وقت لگ گیا دور سے ہی بھو کے پھپکے سلطان کی ناک سے ٹکرانے لگے سلطان اس بھو کو پہسانتے تھے یہ انسانی گوشت کے سرنے کی بھو تھے یقیناً چند دن پرانی کوئی لاش یا شاید ایک سے زیادہ لاشیں اس میدان میں موجود جو ہی جنگل ختم ہوا سلطان کے سامنے وہی منظر تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا ایک وسیع و عریض میدان جس میں سائے کے نام پر ایک درک پینا تھا اس میدان میں آسمان پر گت اور کمیں مڈلا رہے تھے ان گدوں کا نشانہ وہ لاشیں تھی جو زمین پر جامجہ بکھری پڑی تھی براہی روح فرصہ منظر تھا سلطان کو جرجری سے آگے اگر وہ مضبوط اساب کے مالک نہ ہوتے تو تنہا اس منظر کو نہ جل سکتے تھے سلطان نے آگے بڑھ کر لاشوں کا جائزہ لینا شروع کیا ان میں کئی ڈانچے بہت پرانے تھے کئی لاشیں ایسی بھی تھی گویا ہفتہ پہلے ہی ڈالی گئی ہیں تازہ لاشیں زیادہ تھی سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے مسلمانوں نے پانی لینے کی کوشش کی ہوگی جس کی پداشت میں انہیں یہاں کی غزا بننا پڑا آئے تاثف کی تیز لہر ان کے اندر بیدار ہوئے یہ کیسے انسانیت تھی اتنے انسانیں تو دشمن بھی دکھا دیتے ہیں لیکن یہ کیسے سنگل یہود تھے مگر وہ جانتے تھے تاثف کرنا بیکار ہے یہودی قوم ایسی ہیں جن سے بلائی کیوں امید رکھنا ایک مسلمانوں کے لئے خود کو خطرے کی دعوت دینا ہے سلطان نے لاشوں کا جائزہ لیا یقیناً وہ مسلمان تھے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی اور کم سن بچے بھی سلطان نے چھکے سے اپنی آنکھ میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں اہد کیا اے من مسلمان بائیو میں تم سب کے لئے ضرور لروں گا اگر تو یہی یہود ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ حال کیا ہے تو قسم ہے خدا کی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں عبرتناک سزا نہ دلوا دو اور جو افراد پیچھے تمہارے انتظار میں ترپ رہے ہیں ان کی زندگیہ بہتر بنانے کے لئے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں وہ ضرور کروں گا یہ خاموش وعدہ کر کے سلطان اس قبرستان نمہ میدان سے باہر نکل آئے ان کا دل بہت برا ہو رہا تھا وہ بے چین تھے کہ کس طرح ان قاتل یہودیوں سے نپٹا جائے انہیں وہ تمام تر احکامات یاد آئے جو آج آتے ہوئے شام کے حاکم کو دے کر آئے تھے بس وہ دعا کر رہے تھے کہ بے کوف حاکم ان سارے احکامات کو صحیح طریقے سے پورا کر دے ورنہ جو کچھ سلطان اب آگے کرنے جا رہے تھے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑھ سکتا تھا سلطان اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے اس قام کے راز کی حقیقت سب کے سامنے فاش کرنے کے لیے وہ خود کو پیش کرنے والے تھے سلطان نے اپنے چہرے پر اپنے نکاب کو اچھے طریقے سے درست کیا اور سورج کی جانب دیکھا وہ آدھا سفر تیک کر چکا تھا مگر ابھی آدھا دن باقی تھا سلطان کو کاروائی کے لیے انہیں آج کا دن کافی تھا وہ اس نیک کام کو کل پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سلطان واپس لی ان کا رخ اسی گاؤں کی جانب تھا گاؤں میں کومے کی پہراداری پر مامور یہودیوں نے جب اس سیاد زبی منبلوس شخص کو دوبارہ سے گاؤں کی صرف آتے دیکھا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہے سلطان نے کومے کے قریب آتے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈول کومے کے اندر ڈال دیا ان کے ارادے جارہانہ تھے آنس پاس مجود مسلمانوں نے انگلیہ دانتوں میں دبا لی سب ہی مرمر کر ان کی طرف دیکھنے لگے سلطان جانتے تھے کہ ان کا انجام اب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے لیکن اب آر یا پار فیصلہ تو ہو کر ہی رہے گا پہردار نے سلطان کی اس تیرانہ حرکت کو بری حیرت سے دے گا اور آگے بڑھ کر ان کا ڈول بڑھتا ہوا ہاتھ روک لیا اور کہنے لگا تو وہی ہے جو کچھ تیر پہلے آیا تھا لگتا ہے تجھے سبق سکھانا پڑے گا میں نے تجھے کہا تھا کہ کومہ یہودیوں کی ملکیت ہے یہاں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اگر تو بات نہیں سمجھتا تو تجھے اپنے سربراہ کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے اب تیرا فیصلہ وہی کریں گے سلطان کے دل کی مراد بڑھ آئی وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ پہردار انہیں اثر انسان تک لے جائیں جو اس سارے گنونے کھیل کے پیچھے مجود ہے پہردار نے سلطان کو گرفتار کر لیا اور انہیں دکیلت ہوئے ایک جانب کو لے جانے لے گئے گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر سلطان کو یہ پہردار ایک شاندار مکان کے سامنے لے گئے یہ مکان یقیناً اس گاؤں کے سربراہ کا تھا اس کی شان و شوقت سے ہی اندازہ تھا کہ اس کا مالی خوب دولت اور طاقت والا ہے سلطان کو دکیلتے ہوئے پہردار اندر لے گئے اور مالی کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے گھور سے اس یہودی مالی کا چہرہ دیکھا اس کے چہرے کی رعونت اور سنگدیلی تبک رہی اس نے آگے بھر کر سلطان کا گرے بان پکر لیا اور کہنے لگا اے نادان انسان کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے میرے کمیں کا پانی مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں ہے لیکن چونکہ پہرداروں کے مطابق تو نے پانی سرانے کی کوشش ایک بار نہیں دو بار کی ہے تو اب تیری سزا بھی وہی ہے جو باقی مسلمانوں کی تھے جنہوں نے دلیری دکھانے کی کوشش کی یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے پہردار کو حکم دیا کہ شخص کا سر کلم کر دو اور اس کی لاش بھی سرنے کے لیے وہیں ڈال دو جہاں اس کے باقی ساتھی پر اس سر رہے ہیں یہ کہتے اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا اس کا یہ کہکہ سلکر سلطان کو اندر سے جلا دیا بات واضح تھی یہ یہودی اور اس کے ساتھی سینکروں مسلمانوں کی قاتل تھے اور اب وہ سلطان کا سر کلم بھی کرنے والے تھے اس سے پہلے کہ وہ اپنے مصبوب مقاصد میں کامیاب ہو سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے نقاب اُلٹ دیا یہودی نے جب سلطان کا اصل چہرہ دیکھا تو اس کا رنگ گھر گیا وہ سلطان کو ایک لمحے میں پہسان گیا سلطان نے اپنے چاروں طرف دیکھا اس یہودی کے آس پاس مدد کھرے تھے جن میں سے ایک شخص وہ بھی تھا اسے سلطان نے حاکم کے محل میں دیکھا تھا یقیناً یہ اس یہودی کا خاص منجر تھا اس شخص نے بھی سلطان کو پہسان لیا سربراہ یہودی کا چہرہ پسینے میں بھی گیا تھا حالانکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سلطان نیتے تھے اس کے بعدود سلطان کی دہشت ایسی تھی کہ اپنی ہی زمین پر کھڑے ہوئے یہودی کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ قوان تمہاری ملکیہ تھے لیکن کیا تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو کہ اس کے پانی پر اس گاؤں کے مسلمان رہائشیوں کا کوئی حق نہیں ہے حالانکہ یہ قوان تو قدیم زمانے کے ہے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کسے تم نے یہاں تمہارے دادا پر دادا نے کھدوایا ہو میں نے اپنے طور پر تحقیق کی ہے یہ سالوں پرانا ہے پھر تو مسلمانوں کس کا پانی استعمال کرنے کیوں نہیں دیتے اور میں نے وہ جگہ دیکھ لی ہے جہاں تو مسلمانوں کا قتلے عام کر کے ان کی لاشے پھینک دیتے ہوں ان کی سرکٹی لاشے تمہارے گناہ کا مو بولتا ثبوت ہے یہود اب تک خود کو سنبھال چکا تھا سلطان کے سوال کے جواب میں کہنے لگا سلطانات جانتے ہیں کہ یہ سرزمین پہلے ہم نے عباد کی تھی تو اب مسلمانوں کا اس پانی اور کمیں پر کوئی حق نہیں ہے اگر وہ پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شہر سے باہر کمہ خدوا سکتے ہیں زمین میں پانی کی صدا بلکل نیچے ہو چکی ہے ہم یہودیوں کو ہکوے کا پانی کم پڑتا ہے ہمیں ناپاک مسلمانوں کو پانی کیسے استعمال کرنے دے اس لئے ہم ان کی جائز زگا پر انہیں پہنچا دیتے ہیں یعنی جنت میں یہودی نہ ڈڑ ہو چکا تھا جانتا تھا کہ سلطان نیتے ہیں اور ہتھیار یہودی اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہیں اس لئے اسے اپنے جرم کا اقرار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہنے لگا ان تمام مسلمانوں کے سر کاٹ کر میں نے اپنے گھر کے تیخانے میں زمع کر رکھے ہیں یہ میری بہادری کے نشان ہے جو میرے بچے دیکھیں گے اور میری تعریف کیا کریں گے یہ سنتے ہی سلطان کا خون کھول اٹھا مسلمانی خون اتنی ناقدری انہیں بالکل برداشت نہ دی لیکن وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے انہیں صرف حاکم کا انتظار تھا وہ انتظار کر رہے تھے جو احکامات انہوں نے شام کے حاکم کو دیئے تھے وہ پورے ہوں گے یا نہیں ان کی سوچ ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یک ایک اس یہودی کے مکان کے باہر سے کسی نے دعویٰ بول دیا سپاہیوں کا ایک بڑا گروہ دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہو گئے سلطان نے دیکھتے ہی پیسان لیا یہ ملک شام کے سپاہی تھے جو اپنے سپاہ سلار کی نگرانی میں حملہ کر رہے تھے آن کی آن میں تمام سپاہ نے یہودیوں کی رفتار کر لیا وہ یہودی جو کچھ دیر پہلے اپنے تمام جرائم کبھی گرفتار کر لیا جو ملک شام کے حاکم کے محل میں اس یہودی کے لیے منصری کرتا تھا حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھا اے سلطان کیا میں وقت پر پہنچ گیا آپ ٹھیک تو ہیں کہیں ان خلف لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا سلطان نے ایک گہری نظر یہودی کی طرف ڈالی اور حاکم کی طرف مر کر بولا ہمارا اللہ ایسے لوگ کا انظام لکھ سکا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگار سکتے ہاں لیکن انہوں نے جس مسلمانوں کا پورا کا پورا کمبہ اجار ڈالا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیے ہیں ان سب کا بدلہ اس کو اپنی جان پر دینا ہی پڑے گا ایک سلطان ہونے کی احسیت سے میری تم سے درخواست ہے کہ شخص کو کری سے کری سزا ہونی چاہیے حاکم شام نے جب سلطان کی یہ بات سنی تو اپنی تلوار نکال کر سلطان کے حوالے کی اور کہنے لگا شام ہویا مسئل ہر جگہ خدا کی حکمرانی ہے اور ہم خدا کے بنائے ہوئے احکامات کی تعمیل کرنے والے غلام ہیں اللہ کے حکم کے مطابق موت کا بدلہ موت ہے اور سر کا بدلہ سر اس لئے بہتر ہے کہ یہ نیک کام آپ خود کیجئے سلطان کے چہرے پر مسکراہت دور گئی اور انہوں نے ہاتھ برہا کر حاکم سے تلوار لے لی یہودی نے جب دیکھا تو یقق سلطان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لمحے پہلے تک جو شان سے اپنے گھر میں بیٹھا تھا اب موت کے موں میں پہنسنے کے لیے بے قرار ہے لیکن سلطان کی آنکھ میں وہ سوکتا لاشے گھوم نہیں جنہیں گد نوش نوش کر کھا رہے تھے اس منظر کا زہر میں آنا تھا کہ سلطان نے اپنا ہاتھ پھلند کیا اور ایک ہی بار میں اس یہودی کی گردن در سے الگ کر دی اپنے سربراہ کا یہ حال دیکھ کر تمام یہودی معافی مانگنے لگی لیکن ان کو معاف کرنے کا سلطان اور شام کے حاکم کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم کے حکم پر انہیں جیل روانہ کر دیا گیا انہیں ساری زندگی اب اپنی جیل میں ہی کاٹنی تھی یہودی کے آلی شان مقام میں اس کی سرکٹی لاش پری تھی اور اس میں سے پانی کی طرح ابل بر کر خون بیہ رہا تھا اسی پانی کی طرح جس کے ایک ایک کترے کے لیے مسلمانوں کو ترسایا کرتا تھا سلطان نے مکان سے باہر نکل کر دیکھا تو گاؤں بڑھ کے یہودی مسلمان اس یہودی کے مکان کے باہر جمع تھے سلطان نے بلند آواز میں اعلان کیا کوئی یہودی ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ گاؤں میں مجود یہ واحد کمہ اس کا ہے اگر کوئی ہے تو میں سکویں کی قیمت اسے ادا کر کے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہوں گا لیکن اگر امن اور سکون سے رہیں تو یہودی بھی سکویں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سرکاری سطح پر اس کی نگرانی کی جائے گی اگر کبھی بھی یہ محسوس ہوا کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ زیادی کر رہی ہے تو کمہ کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا سلطان کے سکم کے خلاف کوئی نہ اٹھ سکا کسی نے ہاتھ نہ ملنگ کیا کہ ایک کمہ اس کی ملکیت ہے جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ایک کمہ سرکاری تھا صرف یہودی اپنی دادا گری سے اس کمہ کو اپنی ملکیت گرانتے تھے سلطان نے کمہ کو مسلمانوں اور یہودیوں کے عام استعمال کے وقف کر دیا ساتھ ہی حاکم کو خاص حکم دیا کہ وہ یہاں مسلسل نگرانی کروائیں تاکہ بچ جانے والے یہودی مسلمانوں کا جینا حرام نہ کرے لیکن یہودیوں نے اپنے سربراہ کا جو حشر دیکھا تھا اب اس کے بعد ان کی حمت نہ دی کہ وہ سلطان کی حکم ادولی کریں گاؤں کے مسلمانوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے لپک لپک کر وہ لوگ کمہ سے پانی بھر رہے تھے مصر کے سلطان نے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا سلطان کو اپنے اندر تک اتمنان اترا ہوا محسوس ہوا شام میں ان کا کام ختم ہو گیا تھا انہوں نے تہیہ کر لیا کہ صبح و دن نکلتے ہیں وہ اپنے ملک واپس لوٹ جائیں گے